بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام حضرت مولانا خالص صیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا جہاد کی تعلق سے ایک مضمون آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان کیا کریں جہاد کی کیا حقیقت ہے اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے آج ہم وہ آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں جہاد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو مغربی اہل قلم اور حکومتوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی نئی نسل بھی جہاد کے تذکیرے پر شرمندگی اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے حالانکہ یہ محض پروپیگنڈا یا غلط فہمی ہے امن اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کو جہاد کہتے ہیں جہاد کا تعلق صرف میدان کارزار اور فولادی و آتشی ہتھیاروں سے نہیں ہے بلکہ انسان کی ان تمام صلاحیتوں سے ہے جو امن اور انصاف قائم کرنے کے مقصد کو پورا کر سکتی ہے جہاد زبان سے بھی ہے چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا جہاد کی سب سے افضل صورت ہے اور جو کام زبان کرتی ہے وہی کام بعض اوقات زیادہ بہتر طور پر قلم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے اسی لئے قلم بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے جہاد مال کے ذریعے بھی ہے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے جہاد کا تعلق انسان کے نفس اور جسمانی مشقتوں سے بھی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی جہاد قرار دیا الحج جہاد کیونکہ حج میں انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے نہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتا ہے نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے اور اسے اپنی باز اور جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جہاد کی آخری شکل وہ ہے جس کو جنگ کہا جاتا ہے جس کا مقصد عدل و انصاف قائم کرنے اور شر و فساد کو دور کرنے میں آخری درجے کی قوت کا استعمال کرنا ہے غرض کے جہاد کا مقصد متعین ہے لیکن آلات و وسائل متعین نہیں ہے ہر زمانے میں جو طاقت اور جو صلاحیت انصاف کو قائم کرنے میں ممد اور معاون ہو سکتی ہے ظالموں کو زیر کر سکتی ہے اور سماج پر اثر انداز ہو سکتی ہے ان وسائل کا استعمال کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے مقابلے میں طاقت کو منظم کرو وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مشہور مفسر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ یہ ہر ایسی چیز کو شامل ہے جس کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکتا ہو اس سے کون سے ہتھیار مراد ہے؟ مفسرین نے اس کو بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ بعض اہل علم نے تیر اندازی مراد لی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد تین دفعہ فرمایا کہ اصل قوت تیر اندازی ہی میں مزمر ہے خود قرآن مجید کی اس آیت میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے جو گجشتہ زمانوں میں جنگ کے لیے ایک مفید ذہین اور تیز گام سوالی تھی ذکر تیر کا ہو یا گھوڑے کا یہ ایک علامتی لفظ ہے جس کا مقصد ہے ہر دور کے مؤثر اور طاقتور ترین ہتھیار کا استعمال اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ جمہوری تصورات کے غلبے کا عہد ہے جس میں رائے عام ماں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے جس میں پر امن طریقے پر انقلاب لانا ممکن ہے جس میں اکثریت کی رائے کا خاص وزن ہوتا ہے جمہوری نظام حکومت کا ایک اہم اور بنیادی عمل الیکشن ہے الیکشن میں زیادہ ووٹ حاصل کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے اور ووٹ کی طاقت استعمال کر کے حکومتیں بدلی جا سکتی ہے اس لئے حکومتوں کو گرانے اور ختم کرنے اور حکومتوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے الیکشن بھی اس قوت میں شامل ہے جس کے جمع کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے خصوصا ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں الیکشن کی سیاست میں مسلمانوں کے حصے لینے کی بے حد اہمیت ہے الیکشن میں حصہ لینے کا ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ بعض اہل علم نے ووٹ کو گواہی کے حکم میں رکھا ہے گواہی دینا بوقت ضرورت واجب ہے اور اس سے بڑی ضرورت کیا ہوگی کہ فرقہ پرست پارٹیوں کو بام اقتدار تک پہنچنے سے روکا جائے عملی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں نے ووٹ ڈالنے کا احتمام کیا وہاں سیکلر طاقتوں کو آگے بڑھانے اور فستائی قوتوں کو پیچھے ہٹانے میں مدد ملی ہے اس طاقت کو استعمال کرنے کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنے ووٹ کو بکھراو سے بچائیں اور پورے شعور کے ساتھ متحد ہو کر کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیں اکثریت تو ووٹ تقسیم ہونے کے باوجود اپنی سیاسی قوت برقرار رکھ سکتی ہے لیکن اس اقلیت کا کوئی وزن باقی نہیں رہ سکتا جس کی صفحے شکستہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ید اللہ علی الجماعہ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ مسلمان ملجل کر رسی کو تھامیں اور پراغندہ ہونے سے بچیں وَعْتَصِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا انتشار اور بکھراؤ ہوا خیزی شکست و ریخت اور قومی کمزوری کا سبب ہوتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَرِ حُکُمْ وَصْبِرُوا الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ کو بے اثر کرنے کے لیے دور رس اور بظاہی دل فریب سادشے بھی کی جاتی ہے اور مضبوط مسلمان امیدوار کے مقابلے مسلمان امیدوار ہی کھڑے کیا جاتے ہیں ایسے موقع پر ضروری ہے کہ صورت حال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے اور جیسے اسلام دشمن طاقتیں اہد نبوی میں منافقین کو اپنا آلکار بناتی تھی لیکن مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے اس اسوے کو سامنے رکھا جائے اگر کچھ مسلمان امیدوار پیسے لے کر مسلمان یا سیکولر امیدوار کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے ہو تو یہ یقیناً رشوت ہے اور بمقابلہ عام رشوتوں کے زیادہ گناہ کا باعث ہے کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کرنی چاہیے جس کا رجحان بڑھ رہا ہے یا دوسری سیاسی جماعتوں میں شرکت کو ترجیح دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہر جگہ ایک ہی طریقے کار کو اختیار نہیں کہہ رہا سکتا بلکہ مختلف علاقوں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ طریقے مفید ہو سکتے ہیں مسلم جماعتوں کے قیام میں یہ فائدہ ضرور ہے کہ وہ قانون ساز اداروں میں کسی تحفظ کے بغیر مسلمانوں کی بات پہنچا سکتے ہیں ہندوستان کی بعض دیاستوں میں اس کا بڑا فائدہ محسوس کیا گیا ہے خاص کر جنوبی ہند اور مشرقی ہند کے بعض اور علاقوں میں بھی مسلمانوں کی ایسی سیاسی تنظیمیں فائدہ من ثابت ہوئی ہیں لیکن یہ ایسی جگہ پر ہی ممکن ہے جہاں مسلم آبادی مرتقز ہو جہاں مسلم آبادی مرتقز نہ ہو وہاں مسلمانوں کی اپنی پارٹیوں کا قیام فائدہ مند کے بجائے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کے ایک دو ممبر منتخب بھی ہو گئے لیکن دوسری پارٹیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمانوں کا ووٹ انہیں نہیں ملا تو آپ ان پر کوئی پریشر قائم نہیں کر سکتے وہ صرف ایک دو ممبر کے ذریعے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ایسی جگہوں میں یہ بات زیادہ مفید ہوتی ہے کہ اپنی علاہدہ پارٹی قیام نہ کی جائے لیکن اپنے مطالبات کا ایجنڈا مرتب کیا جائے اور اس کو ان پارٹیوں کے سامنے پیش کیا جائے جو اپنے آپ کو سیکلر کہتی ہیں اور پھر ایسی پارٹی کے حق میں متحد ہو کر کوشش کی جائے جو مسلم ایجنڈے کو قبول کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بل کر اشتراک کے ساتھ کیے ہیں آپ نے ظلم نہ انصافی اور لا قانونیت کو دور کرنے کے لیے حلف الفضول میں شرکت فرمائی اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے لیکن نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اب بھی اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا اسی طرح حجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں ایک ایسی مملکت کی داگ بیل ڈالی جس میں مسلمانوں کو اور یہودیوں کو یقصہ طور پر مذہبی آزادی حاصل ہو اور دونوں یقصہ طور پر دفاع کی ذمہ داریہ ادا کریں جب تک خود یہودیوں کی طرف سے بد اہدی کے واقعات پیش نہیں آئے یہ معاہدہ باقی رہا یہ ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت اور مسلحت کے مطابق غیر مسلم قوموں کے ساتھ اشتراک اختیار فرمایا کرتے تھے اس لئے جن سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا کھلے طور پر اسلام اور مسلمانوں سے عداوت پر مبنی نہ ہو ان پارٹیوں میں شرکت اور ایک باعزت معاہدے کے تحت ان کے حق میں وارڈ دینے میں کوئی حرج نہیں جہاں مسلم پارٹیوں کا قیام اور ان کے امیدواروں کا کھڑا ہونا مسلمانوں کے لئے نقصان کا بائد ہو اور اس سے فرقہ پرست پارٹیوں کو تقویت پہنچتی ہو وہاں مسلم پارٹیوں کا امیدوار کھڑا کرنا یقیناً ایک نادرست عمل ہی کہلائے گا تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بہت سی سیٹیں بھارتیا جنتہ پارٹی کو مسلمان پارٹیوں کی بدولت حاصل ہوئیں چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ مسلم اکثریت جگہوں سے فرقہ پرست امیمبران منتخب ہو جاتے ہیں یہ ایمانی فراست سیاسی شعور اور ملی حمیت کے مغایر ہے غرض کے جمہوری نظام میں ووٹ ایک اہم طاقت اور ایک موثر ہتھیار ہے اور مسلمانوں کا ملی فریضہ ہے کہ وہ نہایت شعور خوشمندی اور سمجداری کے ساتھ اس ہتھیار کا استعمال کریں نہ اپنے دشمنوں کے آلہ کار بن جائیں اور نہ جذبات کی رو میں بہ کر ایسا قدم اٹھائیں جو خود ان کے لیے نقصان دے ہو سوال شعور سوال شعور س 81 یا آلہ موسیقی